ہم گزار بھی نہیں سکتے اور گیار اور آخری اصول جو پرامن خوشگوار زندگی کے لئے جو چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی مدد کرے مسلمان دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی مدد کرے یہ بڑی اہم چیزیں کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ خوشگوار زندگی کے لئے ضروری ہے مصنط احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا خبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا خبول کی جائے اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں اور اس کی پریشانی دور ہو جائے وہ تنگ دست کی مدد کرے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی اور مسئبت دور ہو جائے تو وہ کسی مسئبت زدہ کسی تنگ دست کی دعا خبول اور مسئبت سے بچے تو کسی تنگ دست کی مدد کرے مطلب ایسا انسان جو تنگ دست ہو مال نہیں ہے دولت نہیں ہے وہ پریشان ہے اس کی آپ مدد کیجئے اس کی مدد کیجئے انشاءاللہ جیسا آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائیں گے یہ اس کا ایک اصول ہے یادرکی ہے نا اور ایک حدیث ابو دعوت کی آپ نے فرمایا اللہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ بندے کی جب تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو ہمیں کیا ایک اچھی زندگی نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں ہماری دعا خبول ہو تنگ دست کی مدد کیجئے ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری پریشانی کو دور کرے کسی کی مدد کیجئے آج یہ نہیں ہونا ہم کوئی باقی سب ہونا مدد تو بولیے ہی مد کیونکہ تو مدد تو نوکر کرتا ہے نا میں تو صحیح ٹو میں تو نہیں مدد کروں گا کسی کی میں تو سوٹ بوٹ میں میرے کو سوالی آتا کسی کی مدد کرنا اور یہی حالہ دیکھی جاتی ہے ایک انسان سلک پر جا رہا ہے کوئی مال اس نے بھر لیا ہے بارش کا موسم ہے نوجوان ہٹے کٹے ہمارے عام زوانے کے تو مستندیج اس کے بولتے کھڑے ہیں بارش شروع ہو گئی اب یہ کمنٹ دیتے ایک دوسرے کو اس کو معلوم نہیں تھا کہ بارش ہو رہی اب وہ بچارہ مال بچارہ اپنا اس کے پیپر اس کے بسکیٹ اس کا کوئی ڈرائی فروٹ بیچ رہا ہے وینڈر ہے چھوٹا موٹا آدمی اب وہ چھپا رہا ہے تو آپ کمنٹ دیکھیں اس کو سمجھا رہی تھا کیا بارش کا موسم ہے لیکن نہیں چلنا بے خوف دوسرا بلتا ہے کہ بچارہ رہا ہے کوئی جلیلی گزہ نکال رہا تھے اچھا سین چل رہا تھا ارے بھگ گیا اس کا موسم ہے کاغذ بھگ جا رہے ہاں چوتھا کمنٹ دیتا ہے چلے گا پانی اب یہ مال نہیں لینا میں پورے محلے ملتے تھے اس نے مال نہیں لے اس کا بھگا ہم آلے اب یہ لیکن ایک نوجوان اتر کر اس کی مدد کرنے نہیں جا رہا ہے بہر بیٹھ تو میں پلاسٹک نکال اس کو ادھر سے پکڑ دھاک اس کو بھگا کوئی مدد کر اس کو نہیں سمجھتا کہ بارش کا موسم ہے لیکن پتہ نہیں اسے گھر میں کھانے کچھ نہیں ہوں گا اس لیے نکل گیا بیچارہ آج رات وہ کھلا نہیں سکتا ہوں گا بچوں کو تیس بارش کے موسم میں بھی آگیا بہر کچھ مل جائے تو کوئی اپا ہے جو ہے معذور ہے محنت کرتے ہو جا رہا ہے اپنی گاڑی پر جا رہا ہے کبھی وہ ٹرائ سیکلز ہوتے ہیں وہ لے کے جاتا ہے مالدار ہو کوئی پہش تو ایک الگ بات ہے اس کے لئے تو الیکٹرونک بھی گاڑی ہوتے لیکن اب غریب بیچارہ یا پہش بھی ہے ہمارے نوجوان کھڑے سڑک کے کونے وہ چڑھا ہو چڑھ رہا ہے بڑی محنت کر رہا ہے کمنٹ سن کے کیسے ہوتے ہیں دھککہ دینے کے نہیں اسے گھر والوں کو نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کوئی دھککہ دینے کے لئے چھوڑنا کوئی بلتا رہا ہے نہیں کتا اچھا ہوتا پورے اتار اتار رہتے شہر میں تو انہیں بیچارہ جاتا اتار 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 سلتے رہتا ہاتھ آپ کمنٹس دے رہے ہیں سجیشنز دے رہے ہیں تیسرا جو رہتا اپنا وہ جو ہیل کلاب آل رہتا بائی سپ دیکھو اس کے بائی سپ چلانے سے بائی سپ ٹرائسپس فورسپس اب کیا بن گئے اس کے شولڈرز بلیٹ یہ وہ سب پورے بن گئے کبردست اب انہیں کیا کر رہا ایک ہاتھ سے کر رہا تو بن گئے اب اس نے دوسرا بھی چلانا ہوگئے تو دونوں سے کریں گا تو دونوں بھی اس کے سالیڈ ہو جائیں کمنٹس یہ لیکن جا کر اس تفتیوی دوپ میں اس پسینے میں وہ آدمی جو بھرہ شراب ہو رہے اس کو چڑھنا ہے دھککہ نہیں دیں گا یہ غریب لوگوں کا میں دھککہ دینا نوکروں کا میں سیٹ ہوں سیٹ کی اولاد ہوں میں کسا کر سکتا ہوں چھوٹا سا کام پھر اللہ سے کیسا حمید کرتے کہ اللہ بھی آپ کے کام نکال دے ایسی آسانی سے اللہ لٹکے رہا پھر میں کسا کروں میں غریب لوگوں کسے ہاتھ بتاؤں کتنا گندہ ہوں بتاؤں نہایت ہوئے نہیں کیسے مدد کرو اسے ایک انسان پاگل ہے شڑک پر آ گیا بازو کر دیجئے کون کا نہیں گھروا لوگ نہیں سمجھتا سو باتیں کر رہے ہیں تو جو کر سکتا کر دیا اسے گھروا نہیں ہو سکتا جو کرنا تھا کر دیا نہیں ہوتا ہے مدد کیجئے مسلمان ہو یا انسان ہو مدد کیجئے اس لئے کہ دعائیں خبول ہوتی ہیں مسئیبت دور ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ تب تک اس کی مدد کرتا ہے تو یہ چند اصول تھے یاد رکی لیکن یہی اصول نہیں تھے یہ چند تھے انشاءاللہ سے ان اصولوں کا اپنا لیں گے اپنے زندگی ہم لائیں گے تو یہ خوش گوار اچھی امن پسند بہترین آزمائش سے بغیر ایک اچھی زندگی انشاءاللہ دنیا گزاریں گے اور آخرت کے ہم گزاریں گے ایک انشاءاللہ دنیا گزاریں گے